آج ہم موجود ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سوراب گوڑ سپر ہائیوے پر سج گئی جہاں درونے سندھ اور ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بیوپاری اپنے جانور فروت کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں منڈی میں بیوپاریوں نے خوبصورت لمبے چوڑے جانوروں کو مختلف سجاوٹی چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے تاکہ جانور اور خوبصورت نظر آئیں اور خریدار ان کی طرف متوجہ ہوں عید قربان پر ہر شخص خوبصورت اور بہترین جانور قربان کرنا چاہتا ہے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق خوبصورت جانور مویشی منڈی سے خریدے لیکن منڈی پہنچ کر جانوروں کی قیمتیں سن کر خریدار چکرا کر رہ جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ جانور کی قیمت پچھلے سال کی بنیزبت سو گنا زیادہ ہے جب بیوپاریوں سے پوچھا گیا کہ مویشیوں کی قیمت اس قدر زیادہ کیوں ہے تو انہوں نے بتایا کہ منڈی کے ایک حصے میں بڑے بڑے وی آئی پی ٹینڈ لگائے گئے ہیں جہاں شاہد آفریدی کیٹل دل پسند کیٹل اور دیگر کئی بڑے کیٹل موجود ہیں ان کیٹلز میں خوبصورت اور بڑے جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان کیٹلز میں موجود لہیم شہیم جانوروں کو خریدنے کا دل تو سب کا چھاتا ہے لیکن جیب کے ہوش و آواز ان کی قیمتیں سن کر ہی اڑ جاتے ہیں بیوپاری بتاتے ہیں کہ پورے سال ان جانوروں کو دودھ مکھن اور ڈرائی فروٹ کھلائے جاتے ہیں اور ان پر بہت محنت ہوتی ہے اس لیے ان کی قیمتیں دوسرے عام جانوروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے لوگ بس ایسے جانوروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق رواہ سال ایک کلور جانور رضاہ الہی کے لیے قربان کیے جائیں گے جبکہ اید الہزہ پر ایک ارب ڈالر سے زائد کا کاروبار متوقع ہے لیکن حال ہی میں کراچی میں ہونے والی شدید بارشوں نے جہاں شہر قائد میں سلاوی صورتحال پیدا کر دی ہے وہیں مویشی منڈی کی بھی صورتحال ابتر ہے منڈی کی نشیبی جگہوں پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے بیپاریوں اور جانور خریدنے آنے والے خریداروں دونوں کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھلا ہے فی جانور کے حساب سے فیز لینے والی انتظامیہ کسی طرح بھی مویشی منڈی میں موجود لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے رضا مند نہیں دکھتی ہے شہری انتظامیہ کے ساتھ ساتھ منڈی انتظامیہ کے بھی بہترین انتظامات کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے ہیں کیمرمن سجاد کاندھروں کے ساتھ تہا جلیل سہر ٹی وی کراچی